اے بیٹے اگر کسی کو دوست بنانا چاہت ہے تو تو دوست بننے سے پہلے اسے غصہ دلا اور اگر وہ غصہ میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا ورنہ دوستی سے گریز کر اپنا راز کسی سے نہ کہو دن میں چکننے ہو کر باک کیا کرو دشمن تین ہے نمبر ایک تیرہ دشمن نمبر دو تیرے دوست کا دشمن نمبر تین تیرے دشمن کا دوست اپنے دشمن سے بچ کر رہے اور اپنے دوست کے بارے میں احتیاط برت گزری ہوئی لڑائی کو کبھی یاد نہ کریں جہاں تک ہو سکے لڑائی اور دشمنی کو مول نہ لیں اپنے لیے دوسروں کی دشمنی مول نہ لیں لڑائی اور فساد سے دور رہیں دوستوں کو مصیبت کے وقت عزماؤ دوستوں کا انتہان فیدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو اپنے صحیح دوستوں کو دل سے دوست رکھو یاروں اور دوستوں کو عزیز رکھا جائے جہل سے دوستی نہ کرو یہ سمجھنے لگے گا کہ تجھے اس کی احمقانہ و جہلانہ باتیں پسند ہیں اور دنا انسان کی نرازگی کو معمولی نہ سمجھ کہ کہیں وہ تجھ سے جدائی کا راستہ اختیار کرے اپنے اور اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھ دوست تین ہیں ایک تیرا دوست دوسرا دوست کا دوست تیسرا دشمن کا دوست نیکوں کاروں کا خادم بن جا لیکن شرینوں کا دوست نہ بن مصیبت کے وقت اپنے دوست کو عزماؤ نفع و نقصان میں دوست و دشمن کی آزمیش کرو برے آدمی کو رفیق نہ بنائیں لوہ کا ایک کلہارہ لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکہ نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو مومن باتیں کم کرتا ہے اور عمل زیادہ جبکہ منافع کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے نہ فہم عورتوں پر بھروسار نہ کرو عورتوں اور بچوں سے راز نہ کہو اور کسی چیز میں تمہ اور لالچ نہ کرو بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہے اور نیک عورتوں سے بھی پریز کرو ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے اپنے بچوں کی تیر اندازی اور سواری کی مشک کرو اگر تو بچپن میں عدب سیکھے گا تو بڑے ہو کر تجھے اس کا فیدہ ہوگا بیٹے کو علم عدب سکھانا ضروری ہے اپنی اولاد کی خویش پر ہرگز نہ چلیں دریافت کیا گیا سب سے زیادہ سابر کون ہو سکتا ہے فرمایا جس سبر کے پیچھے اعزا نہ ہو جو نہ جانتے ہو اس میں رہبری کی کوشش نہ کرو اہل علم کی مجلس کو اپنے لیے لازم کر لے اور تو ان کے ساتھ وابستہ ہو جا تو ان سے بیس و مبیسہ نہ کر وگرنا وہ تجھے علم کے حصول سے محروم رکھیں گے مجلس علمی ختم ہونے پر سوال کر اور سوال میں نرمی اختیار کر تو اہل علم کو پریشان نہ کر کہ کہیں وہ تجھے علم سے محروم کر کے رنجیدہ نہ بنا دے پھٹکری چھے ماشے لے کر اس کو بریک پیس لینا ہے اور پانی میں حل کر کے اسی پانی کی کلی کرنے سے داتوں اور مسہوروں میں خون آنا بند ہو جائے گا مجھے لینا ہے